ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان القادر ٹرسٹ کیس عمران خان کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ منظور عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ انجیکشن لگاتے ہیں اور بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں سے درخواست ہیں کہ پور امن احتجاج جاری رکھیں پنجاب اور خیبر پختون خام امن و امان کی صورت حال کنٹرول کرنے کے لیے فوج طلب ملک بھر میں موبائل ڈیٹا سرویسز لگاتار دوسرے دن بھی بند عمران کے گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کا جلاو گھیرا پولیس سے جھڑپوں میں پانچ ہلاگ مانی لانڈرنگ ریفرنس وزیراعظم شہباز شریف حمزہ بے گناہ قرار کیس کی مزید سمات چوبیس مہی تک ملتوی کر دی گئی نیب نے مانی لانڈرنگ ریفرنس کی سپلیمنٹری ریپورٹ احتصاب عدالت میں جمع کرا دی انٹرنیٹ سرویس کی بندش کے باعث ٹیلیکوم سیکٹر کو بیاسی کرو روپے کا نقصان ڈیجیٹل ادائیگیاں اور کریڈٹ کارڈز بھی متاثر ہوئیں ٹیلیکوم کمپنیوں اور حکومتی محصولات کو بھاری مالیاتی خسارے کا سامنا غیر ملکوں پر حملے کی کوشش نہ کام مبینہ خودکش حملہ آور حالہ دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی حالہ دہشتگرد کے قبضے سے کلاشن کو پر آمد ہوئی عمران خان کی گرفتاری پر امریکہ کا رد عمل امریکہ برطانیہ، کینیڈا اور یورپی یونین کی ٹریولی ایڈوائزری جاری ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا امیدوان کی حیمائیت نہیں کرتا موسیقی اور گانک پرابین، فوسفیت، ڈائوکسین اور کروالٹی فری اور ایک ایمیگریشن ایک ایک ایمیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو ایمیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی ایمیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو ایمیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو ایمیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بطور سیاسی کارکن کسی کی گرفتاری پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے سیاست میں انتقامی کاروائیوں کا کبھی اچھا انجام نہیں ہوتا پی ٹی آئی کا دور حکومت پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا قوم سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ملکی سیاسی تاریخ بہت تلخ رہی ہے اس معاملے پر کوئی نوٹس نہیں لینے والا تھا ان کے دور میں ملکی ترقی کا عمل بری طرح متاثر ہوا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا دور حکومت پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دور تھا حکومتی لیڈر اپوزیشن کی گرفتاری ایک دن پہلے بتا دیتے تھے اندر سیاسی انتقام کی آگ کی وجہ سے ملک و قوم کی ترقی متاثر ہوئی قوم اسمبلی کی پہلی دو کتاروں میں بیٹھے رہنماوں کو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں گرفتار کیا گیا صرف الزامات پر ہی لیڈرز کو گرفتار کر لیا جاتا تھا شہواز شریف نے کہا کہ ہم پر چور اور ڈاکو کے تیر برسائے گئے ہم نے ظالمانہ نیب قانون میں ترمیم کروائی ہمارے کئی رہنماں نیب میں پیشی کا سامنا کر رہے ہیں نیب ترمیم کا سب سے زیادہ فائدہ امران نیازی کو ہوا ان کا کہنا تھا کہ امران دور میں بغیر الزام کے گرفتاری ہو جاتی تھی اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں تھا نیب قوانین میں ترمیم کر کے نوے دن کے ریمانڈ کو پندرہ دن کے لیے تبدیل کیا گیا امران نیازی کی گرفتاری القادر ٹرسٹ کرپشن میں ہوئی ساٹھ ہر برپے کے معاملے کو بند لفافے کے ذریعے کابینہ سے منظور کرایا گیا القادر ٹرسٹ کے اس میں گرفتار سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تیریک انصاف قادر کی بینہ پر پولیس لائنز اسلام آباد میں منتقل کیا گیا ہے جہاں گیسٹ ہاؤس کو عدالت کا درجہ دیا گیا ہے علاوہ آزی آج ہونے والی توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی پولیس لائنز منتقل کی گئی دورانے سماعت نیب کی جانب سے مران خان کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعدہ کی گئی پی ٹی آئی چیئرمن کے وکیل نے نیب کی درخواست کی مقالفت کرتے ہوئے کہا کہ مسکورہ کیس نیب کے دائر ایکار میں نہیں آتا ان کا مزید کہنا تھا کہ نیب نے انکوائری ریپورٹ بھی شیئر نہیں کی انہوں نے کیس کی اوپن کورٹ سماعت کی استعدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کو مقدمے کی منصفانہ سماعت کا حق ہے نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ گزش تاروز عمران خان کو حراست میں لے جانے کے وقت انہیں وارنگ گرفتاری دکھائے گئے تھے تاہم عمران خان نے نیب پروسیکیوٹر کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے وارنگ گرفتاری حراست میں لے جانے کے وقت نہیں بلکہ نیب کے دفتر لے جا کر دکھائے گئے تھے دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو القادر ٹرسٹ کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ برطانیہ سے پاکستان رقم منتقیل کا کیس ہے برطانیہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے ایک رکوم سے متعلق تحقیقات کی برطانیہ سے موصول ہونے والی رقم قومی خزانے میں جمع نہیں کروائے گئے بلکہ پاکستان میں وصول شدہ اس رقم سے متعلق بحریہ ٹاؤن سے غیر قانونی سمجھوتا کیا گیا سماعت کے دوران عدالت نے عمران خان کو بھی گفتگو کا موقع دیا عمران خان نے عدالت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں چوبیس گھنٹے سے واشروم نہیں گیا میرے موالج ڈاکٹر فیصل کو بلائے جائے چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مقصود چپڑاسی والا کام نہ ہو یہ انجیکشن لگاتے ہیں اور بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے دریس نے عمران خان کی پیشی کے سبب پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لئے سیویل لائنز کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی گئے کرٹینرز لگا کر سیویل لائنز کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی پی ٹی آئی رہنما شاہ محمد قریشی اور عصد عمروی پولیس لائنز پہنچے لیکن انہیں بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی دریاسنا پاکستان تیریک انصاف پی ٹی آئی نے عمران خان کی گرفتاری قانونی قرار دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیننج کر دیا بیریسٹر علی زفر کی جانے تھے دائر درخواست میں سپریم کورٹ سے استعدا کی گئی کہ مسکرہ کیس میں نظر سانی کی جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اسلام آباد پولیس لائنز کے باہر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ آج یہاں عمران خان کو پیش کیا جانا ہے میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ بحثیت وائس شیرمن پی ٹی آئی مجھے اور وہ کلوں کے عمران خان تک رسائی دی جائے یہ ہمارا سیاسی و قانونی حق ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پر جس طرح تشدد کیا گیا ہے اس سے لوگ مشتہل ہوں گے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں میری پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ پور امن احتجاج جاری رکھیں یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے لیکن قانون کو ہاتھ میں مطلعیں آپ پر جھوٹے مقدمات کرنے کے لیے بہانے تلاش کیا جا رہے ہیں انہیں موقع نہ دیجئے انہوں نے کہا کہ آج میرے گھر پر شاپا مارا گیا اور نو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہم سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں میری اہلیہ کل ہسپتال میں تھی لیکن مجھے فقر ہے کہ کل شہرہ فیصل پر پی ٹی آئی کے احتجاج میں میری پی ٹیو نے بھی شرکت کی حکومت سے مذاکرات سے متعلق سوال میں انہوں نے کہا کہ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف لگتار دوسرے دین پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج اور پولیس کے ساتھ جھڑپے اور جلاو گہراو کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پنجاب اور خبر بختون خواہ میں آمن و آمان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا گیا محکمہ داخلہ پنجاب نے فوج کو طلب کرنے کی منظوری دے دی لاہور سمیت صوبے کے اہم ازلام میں آمن و آمان کی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا فوج اس حوالے سے پولیس اور رینجرز کی مدد کرے گی پنجاب نے وفاق کو سمری بجوا دی جس کے مطابق فوج کی دس کمپنیوں کو طلب کیا جائے گا پنجاب میں آمن و آمان کی صورتحال بگڑ جانے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے خیبر پختون کا حکومت نے بھی کشیدہ صورتحال کے باعث آرٹیکل دو سو چھالیس کے تحت فوج کو طلب کر لیا ہے صوبائی حکومت نے تحریری خط لکھ دیا صوبائی میں حکمہ داخلہ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو فوج کی تائیناتی کے لئے خط لکھا پاک فوج کی کمپنیاں کشیدہ علاقوں میں تائینات رہیں گی دوسری جاریب ترجمان پنجاب پولیس کا مطابق صوبے بھر میں پولیس ٹی میں سرکاری املاک پر حملو توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو میں ملوث شرپسندوں کے خلاف ان ایکشن ہیں ویڈیو فوٹیجز اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگز کی مدد سے شرپسندوں کی شناک کر کے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ شرپسندوں وہ قانون شکن اناثر کا تمام ریکارڈ ان کے کریکٹر سرٹیفیکٹ میں درج کیا جا رہا ہے مجرمانہ ریکارڈ کے وجہ سے شرپسند اناثر کو نہ تو غیر ممالک کا ویزا اور نہ ہی ملازمت مل سکے گی کریکٹر سرٹیفیکٹ میں درج تفصیل کی بدولت شرپسند بیرون ملک تعلیمی اداروں میں ایڈویشن اور ایمیگریشن بھی حاصل نہیں کر سکیں گے دوسری جانب لاہور بھر میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں کا مختلف مقامات پر احتجاج جاری ہے اور زمان پارک کے باہر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان وقفے وقفے سے چھڑپو کا سلسلہ جاری ہے لاہور شہر میں بڑی مارکٹے اور شاپنگ پلازے مکمل دور پر بند ہیں سڑکوں پر ہو کا عالم ہے اور ٹریفک بھی معمول سے کم ہے کراچی میں راشد مناصر روڈ پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے پولیس نے شیلنگ کی پولیس اہلکاروں کے جانب سے شیلنگ کے بعد پی ٹی آئی کے مظاہرین نے ہوای فائرنگ کی اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا حکام کے مطابق رینجرز اہلکاروں کو راشد مناصر روڈ پر فرنٹ لائن سنبھالنے کی ہدایت کر دی گئی آج اسلام آباد اکبر ناصر نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ضرورت پڑی تو فوج کو بھلائیں گے فلحال فوج کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر ناصر نے کہا کہ اسلام آباد میں ایف سی اور پولیس کام کر رہی ہے فلحال فوج کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ عدالت کے معاملات میرے پاس نہیں ہمارے کام عدالتوں کو سہولت دینا ہے جو ہم کر رہے ہیں مقدمات جرم کی نویت کے مطابق کیے جاتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان تاہیر حسن کے مطابق پشاور میں پی ٹی آئی شرپسندوں نے ریڈیو پاکستان کی امارت پر حملہ کرتے ہوئے دعویٰ بول دیا اور مرکزی دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے ملک بھر میں موبائل ڈیٹا سرویسز لگتار دوسرے دن بھی بند رہی جبکہ سارفین کو ٹویٹر یوٹیوب اور فیس بک کے استعمال میں بھی مشکلات کا سامنا رہا وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا وہ اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کریں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملک میں جہلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کے واقعات پر عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے گزشتہ روز پی ٹی آئی کارکنوں نے سکولوں کو بھی جلایا اسکولوں کو جلانا دہشت گردی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں نے سرکاری املاک اور سیکیریٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا نیب نے وزیراعظم شہباز شریف ان کی اہلیہ نصرت شہباز اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں بے گناہ قرار دے دیا نیب لاہور نے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے اہلیہ خانہ سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا ریفرنس دائر کر رکھا ہے قوم احتساب بیورو نے منی لانڈرنگ ریفرنس کی سپلیمنٹری رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی احتساب عدالت کے جج کمر الزمان نے سمات کی اور کیس کی مزید سمات چوبیس مئی تک مزدفی کر دی قبل ازی لاہور کی خصوصی عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئیے کی جانب سے بنائے گئے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں وزیراعظم شہباز شریف اور سابق وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا تھا منی لانڈرنگ کے مسکرہ ریفرنس میں نیب نے شریف خاندان کے بے نامی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگانے کا دعویٰ کیا تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں عربوں کی جالی ترسیلات وصول کی ان کے علاوہ غیر ملکی پی آرڈر کے ذریعے عربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی جو ان کے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں جمع کرائے گئے گزشتہ روز سے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے باعث ٹیلیکم سیکٹر کو بیاسی کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے ملک بھر میں موبائل انٹرنیٹ سرویس کی گزشتہ سب سے بدستور بندش کے باعث ٹیلیکم کمپنی اور حکومتی محصولات کو بھاری مالیاتی خسارے کا سامنا ہے موبائل انٹرنیٹ پر منصر ایپس بند ہونے سے ان سے منسلک افراد کی دیہاری متاثر ہوئی ہے میڈے ریپورٹ کے مطابق منگل سے انٹرنیٹ سرویس کی بندش سے ٹیلیکم سیکٹر کو بیاسی کروڑ روپے مالیت کا نقصان ہوا ہے جبکہ موبائل انٹرنیٹ کے تاتل سے بھی حکومتی محصولات میں بھی 28 کروڑ روپے کی کمی واقع ہوئی ہے انٹرنیٹ سرویس کی بندش سے ڈیجیٹل ادائیاں اور کریڈٹ کارڈز بھی متاثر ہوئے جس سے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ٹیلیکم انڈسٹری کے ذرائقہ کہنا ہے کہ موبائل فون انٹرنیٹ استعمال کرنے والے سارفین کی تعداد 12.50 کروڑ ہے اور منگل کی شب سے موبائل انٹرنیٹ سرویس بدستور بند ہونے سے موبائل کمپنیوں کو بھاری مالی نقصانات کا سامنا ہے موبائل انٹرنیٹ بند ہونے سے حکومتی ٹیکس ریونیو بھی کم محصول ہوئے ہیں کراچی کے علاقے ملیر میں پولیس نے غیر ملکوں پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی مقابلے میں ایک دہشتگرد حلاق ہو گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے پولیس حکام کے مطابق دہشتگرد پاک چانہ شپیارڈ میں مقیم غیر ملکوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے پولیس حکام نے بتایا کہ پہلے سے ملنے والی خوفیہ اطلاع پر پولیس شارٹ کے اطراف تائنات تھی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار زخمی بھی ہوا ہے پولیس حکام کے مطابق مارا گیا دہشتگرد ممکنہ طور پر خودکش حملہ آور ہے جس نے بارودی بیلٹ پہنی ہوئی ہے ایس ایس بی ملیر حسن سردار کے مطابق حلاق دہشتگرد کے قبضے سے کلاشنک آف پرامت ہوئی ہے دہشتگرد کی لاش کے ساتھ بارود ہونے کی اطلاع پر بم ڈسپوزل اسکوارٹ کو طلب کر لیا گیا سابق وزیراعظم پاکستان و تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی گرفتاری کے بعد امریکہ برطانیہ کینیڈا اور یورپی یونین نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم امران خان کی گرفتاری پر امریکہ کا رد عمل آ گیا ہے اور پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس نے اس معاملے پر جمہوری اصولوں اور قانون پر عملداری کے احترام کا مطالبہ کیا ہے وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سابق پاکستانی وزیراعظم امران خان کی گرفتاری سے آگاہ ہے امریکہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا امیدوار کی حمایت نہیں کرتا میڈے ریپورٹ کے مطابق ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شہری آزاد کشمیر، بلوچستان اور خبر پختونخواہ میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اس حوالے سے کینیڈین ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ دیشتگردی، بدمنی اور اگوا کا خطرہ ہے مغربی طرز کرسطورانوں اور شاپنگ سینٹرز میں محتاط رہا جائے کینیڈین ہائی کمیشن کی جانب سے جاری ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں سیکیورٹی فورسز ہائی الیٹ پر ہیں شہری ان علاقوں میں جانے سے گریز کریں جہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں واضح ہے کہ گزشتہ روز نیب نے سابق وزیراعظم امران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا تھا جس کے بعد ملک بھر میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائقی کو چپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان